اسلام علیکم اسے کامل رامنانی اور آج ہم بات کریں گے ٹرانسپورٹیشن کے دوسرے لیویل پر ہم پہلے ہی بات کر چکے ہیں گیسے ایکسچینج پر چپٹ نمبر تھرٹین میں ادھر ہم بات کریں گے چپٹ سیکنڈ لیویل پر جو ہے ٹرانسپورٹیشن آف وارٹر اینڈ منرل فرام دی سوائل ٹو دی آل آور دا باڈی سب سے پہلے اس میں اپ ٹیک کی بات ہے کہ ہم اپ ٹیک کیسے کرتے ہیں اپ ٹیک کا مطلب یہ جو ہمارے پاس سوائل ہے یہ ہمارے پاس جو سوائل ہے سوائل میں سے یہ پلانٹ کے روٹس ہیں وارٹر جو میڈیم ہے میڈیم یہ ہے ہمارے پاس جہاں پر ہمارے پاس وارٹر بھی پڑا ہوا ہے جہاں پر ہمارے پاس منرلز بھی پڑے ہوئے ہیں یہ جو وارٹر اینڈ منرلز ہمارے پاس یہاں پڑے ہوئے ہیں یہ ہم ٹرانسپورٹ کریں گے کام پر یہ ہم ٹرانسپورٹ کریں گے روٹس کے اندر اور جب وہ روٹس کے اندر ٹرانسپورٹ ہوں گے تو اس میکنزم کو ہم اپ ٹیک کہتے ہیں یہ جو اپ ٹیک کا میکنزم ہے یہ اپ ٹیک کا میکنزم ہمارے پاس یہ اپ ٹیک کا میکنزم ہمارے پاس پانچ طریقوں سے ہوتا ہے there are five ways of the اپ ٹیک of water and mineral جس میں سے سب سے پہلے طریقے پر ہم بات کریں گے جو ہے diffusion اپ ٹیک ہوا کیا اپ ٹیک کا مطلب ہے from environment اور from soil to the roots of the plant soil میں سے roots and plants تک water and mineral کو transporٹ کرنا ہے سب سے پہلے اس پانچ ways جس میں سب سے پہلا وے ہے ہمارے پاس diffusion کا diffusion کی definition diffusion کی definition ہے movement of movement of movement of movement of molecules and ions from higher concentration to lower concentration سمپل سی ڈیفینیشن ہے diffusion کی ہم بہت پہلے سے پڑھتے آ رہے ہیں کہ diffusion کیا ہے movement of molecules and from higher concentration to lower concentration بک میں ایک دو مثالے دی گئی ہیں جن پہ اب بات کریں گے سب سے پہلے مثال دی گئی ہے کہ ایک بیکر لیں اس بیکر میں پانی بھریں اور crystal لیں جیسے crystal یا cubes لیں وہ آپ ڈال دیں کس چیز کے cube لیں آپ نے potassium magnesium oxide KMNO4 کے آپ نے cubes لیے وہ ڈال دیئے اور تھوڑی دیر کے بعد آپ نے کیا دیکھا تھوڑی دیر کے بعد آپ نے دیکھا کہ جو پانی تھا white وہ سارا کا سارا purple ہو جگا ہے سارا کا سارا کیا ہو جگا ہے purple ہو جگا ہے اس کا مطلب پانی جو کہ white تھا آپ نے کوئی ایک crystal ڈالا مطلب molecules اس میں high concentration تھے پورے پانی میں پھیل گئے from high concentration to low concentration اس کی moment ہوئی تو اس کوم پورے کوم نے کیا نام دے دیا diffusion نام دے دیا ایک اور مثال دی ہوئی ہے یہ ہمارے پاس پورا کمرہ ہے کمرے کے کونے میں کھڑے ہو کر میں نے کیا کیا ایک پرفیوم کا ڈبایا میرے پاس اس کا میں نے دھکن کھول دیا تھوڑی دیر کے بعد ساری خوشبو کمرے میں پھیل گئی تھوڑی دیر کے بعد ساری خوشبو کمرے میں پھیل گئی تو میں نے دیکھا کہ higher molecules سے ڈبے کے اندر جیسے ہی دھکن کھولا پورے پورے اس کے اندر پرفیوم یا جو بھی ہمارے پاس تھی سپری وغیرہ اس کے پورے جو جو آرڈر تھا جو اس کی smell تھی پورے روم میں پھیل گئی higher concentration سے lower concentration میں پوری جگہ پھیل گئی تو اس کو ہم ڈیفیوجن کہتے ہیں لیکن آپ سب لوگوں سے میرا ایک سوال ہے کہ کیا جو میں نے came in of 4 ڈالا جو پرپل کلر ہوا کیا یہ ہوتا ہی رہا کیا یہ چلتا ہی رہا پورا میکنیزم یا کچھ وقت کے بعد رک گیا یا یہ جو میں نے پرفیوم کا ڈھکا نے ایک روم کے کونے میں کھولا کیا یہ ایک سال تک ایک ہفتے تک کیا یہ خوشپو چلتی رہے گی یا کچھ دیر کے بعد رک جائے گی of course کچھ دیر کے بعد رک جائے گی یہ کچھ دیر کے بعد کیوں رک جائے گی کیا میکنیزم ہے تو اس کا تو اس کا ریزن یہ کہ rate of diffusion جو ہے وہ ہمارے پاس rate of diffusion کچھ چیزوں پر depend کرتا ہے rate of diffusion کچھ چیزوں پر depend کرتا ہے جیسے for example ہمارے پاس پہلی چیز ہے کہ size of molecule size of molecule اس کا مطلب جتنا بڑا molecule کا size ہوگا diffusion اتنی سلو ہوگی جتنا بڑا molecule کا size ہوگا diffusion اتنی سلو ہوگی اس میں زیادہ بڑے molecules ہوں گے بہت دیر سے کمرے میں خوشپو پھیلے گی اگر بہت چھوٹے molecule ہوں گے جلدی پھیل جائے گی دوسرا ہمارے پاس جو point ہے وہ ہے ہمارے پاس کے concentration gradient concentration gradient سے rate of diffusion directly act کرتی ہے جس کا کیا مطلب ہے اس کا یہ مطلب ہے کہ اگر concentration gradient کا مطلب ہے concentration مقدار gradient means اس کا difference دو solution کے اندر کتنا difference ہے for example یہاں پہ بہت زیادہ high تھا یہاں پہ بہت زیادہ low تھا تو rate of diffusion بہت جلدی ہوئی اگر یہاں پہ تھوڑی دیر کے بعد molecules آگئے جو بھی پرفیوم بغیرہ میں نے چھوڑی تھی molecules جو یہاں پر تھے پہلے زیادہ اور یہاں پر نہیں تھے وہ molecules اب یہاں پر بھی ہیں اور یہاں پر بھی ہیں جو order molecules کم ہو چکی ہے concentration کم ہو چکی ہے تو concentration gradient کم ہو چکی ہے تو rate of diffusion بھی کیا ہو جائے گی تیسری چیز جس پہ concentration gradient depend کرتی ہے وہ ہمارے پاس polarity اگر ہمارے پاس کوئی cell membrane ہے اور cell membrane جو ہے وہ polar ہے cell membrane ہمیں پتا ہے فوسفولیپیٹ کی کنسیسٹ ہوتی ہے وہ اس کا جو head ہوتا ہے وہ polar ہوتا ہے اور اس کی tail ہوتی ہے فیٹی ایسیڈ کی وہ non polar ہوتی گلایس رول اور فوسفیٹ ہمارے ہوتا ہے تو جو polar اگر molecule polar ہوگا جیسے water وغیرہ تو easily ہمارے پاس کیا ہو جائے گا ڈیفیوز ہو جائے گا اور non polar سبسٹنس ہوں گے تو وہ ڈیفیوز نہیں ہوں گے اور آخری ایک چیز پہ ہمارے پاس straight of diffusion depend کرتا ہے جو temperature high temperature ہوگا زیادہ ہوگی molecules بہت جلدی جلدی موگ کریں گے low temperature ہوگا kinetic energy لوگ molecules بہت کم یا slowly موگ کریں گے تو یہ ہمارے پاس تا سارا diffusion کا polarity میں ہم نے دیکھا کہ جو molecule non polar تھے اور جو molecule large تھے ان کی rate of diffusion simple diffusion کم تھی تو کون سا دوسرا طریقہ ہے جس کے تروں ہم uptake of water and minerals کروا سکتے ہیں وہ facilitated diffusion ہمارے پاس ہوتا ہے ہمارے پاس ہوتا ہے کہ ہمیں transport کرنے کے لئے molecule کو move کروانے کے لئے movement of molecules from higher concentration to lower concentration نہیں ہوتی ہے لیکن here we need we need a carrier یہ پر non polar substance کے لئے non polar substance کے لئے یا non polar جیسے ہمارے پاس organic compounds have fatty acids non polar ہیں ان سب کے لئے یا ہمارے پاس large molecules ہیں protein وغیرہ ان سب کے لئے ہمارے پاس facility diffusion use ہوتی ہے مطلب ہمیں carrier چاہیے ہوتا ہے جو ایک جگہ کسی لئے ڈیفیوزن یہ انرجی کے ویڈا ہوتی ہے اس کو there is no need of ATP کوئی ضرورت نہیں ہوتی ATP کی اور جو ہمارے پاس تیسری چیز ہے وہ ہے ہمارے پاس active transport یہ active transport بھی ہمارے پاس کیا ہوتی ہے through a through a carrier ہوتی ہے یہ active transport بھی ہمارے پاس کیا ہوتی ہے through a carrier ہوتی ہے لیکن اس میں ہمارے پاس ATP کی ضرورت ہوتی ہے کیوں ATP کی ضرورت ہوتی ہے کیونکہ یہاں پر جو molecules ہیں وہ move کرتے ہیں from lower concentration to higher concentration یہاں پر جو molecules ہیں وہ کیسے move کرتے ہیں from lower concentration to higher concentration تو اس ویڈیو میں ہم نے تین وی دیکھیں ایک جو ہے ہمارے پاس simple diffusion ہمارے پاس can factors پر depend کرتی ہے پھر ہمارے پاس facility diffusion جس میں carrier کی ضرورت ہوتی ہے non polar large molecules کے لئے لیکن ATP کی ضرورت نہیں ہوتی اور یہاں پھر بھی molecules higher concentration سے lower concentration تک اور without expenditure of energy یہ جو permease ہمارے پاس permease وہ actually protein ہے channel protein نہ اس کی ضرورت ہوتی ہے نہ انرجی کی ضرورت ہوتی ہے پھر ہم دیکھتے ہیں substrate جب یہاں سے آتا ہے facility diffusion میں تو وہ ایک protein کے ساتھ attach ہوتا ہے کون سا protein permease protein نام دیا ہے channel protein نے اس کے ساتھ attach اور وہ یہاں پہ release ہو جاتا ہے پھر ہم نے جب active transport کے بارے میں دیکھا تو permease نے یہاں پہ بھی attach کیا اس کو یہاں سے اس نے لیا permease نے یہاں سے اس ی پروٹین کو attach کیا the permease is involved and energy must be expended to drive the process اور اس process میں دینی پڑتی اور جو active transport ہوتی ہے وہ ہمیشہ from lower concentration to higher concentration ہوتی ہے